دوستو کہ آپ جادو ٹونا ٹوٹکا سے بہت زیادہ پریشان ہے آپ نے بہت سارے عاملوں کو دکھایا ہے آپ پر کسی نے بلیک میجک کر دیا ہے آپ پر کسی نے صفلی عمل کے ذریعے سے آپ کو بستر میں لٹا دیا ہے آپ کی کام کاروبہ روزی روزگار میں بہت زیادہ تنگ دستی پریشانی بندش لگ چکا ہے آپ جنات یا خبی سے بہت زیادہ پریشان ہیں صرف ایک رات میں کس طرح سے ہانڈی کا اتارہ کر کے آپ کمپلیٹ جادو کو جلا سکتے ہیں اسے راہ کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ عمل تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم السلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلیکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ وطبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے بولہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے پیارے دوستو عزیز ساتھیوں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے آج کا جو عمل ہے بہت ہی الگ طریقے کا عمل ہے اور ایسا عمل کوئی بھی عمل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے یہ ایک سینے کے راز ہے اور میں بنگال سے ہوں تو یہ بنگالی عملیات میں سے ہیں ان عملیات میں سے ہے کہ جو عمل ایک ہی رات میں پرانا سے پرانا جادو ٹونا ٹوٹکا تنتر منتر الوی سفلی بلیک میجک یا خبیس جنات آسیب چڑیل کسی بھی طرح سے بھوت پریت اگر ہوتا ہے تو اس کو ترنت جلا کر ختم کرتے ہیں پیارے دوستو عزیز ساتھیو اس عمل کو کرنے کے لیے مین جو آپ کو ہے تین چیزیں ضرورت پڑے گی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں اس عمل کو اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ جادو ٹونا ٹوٹکا تنتر منتر سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو مجھے فقیر کے طرف سے اس کی اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ کو سامان انتظام کرنا ہوگا سب سے پہلا سامان آپ کو مٹی کا ہانڈی لینا ہے ہانڈی سمجھ رہا ہے نا آپ کو ڈسپلے میں دکھ رہا ہے آپ کیا مل جائے گا جو کمہار وغیرہ ہوتے ہیں جو مٹی کا برطن وغیرہ بناتے ہیں تو یاد رکھیں ہانڈی اتنے بڑے سائز کا ہو جس میں ایک کلو چاوال آ جاتا ہو زیادہ بڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہانڈی آپ لیجئے گا تو اس کا ڈھککن بھی آپ کو لینا ہے ڈھککن اس طرح سے لیجئے کہ اس کے جو باڈی میں ہے وہ اچھی طرح جو ہے فٹ ہو جائے کچھ ڈھککن ایسا ہوتا ہے کہ تھما دیتے ہیں لوگ کہ اتنا بڑا ڈھککن ہوتا ہے کہ جو ہانڈی کا جو مو ہوتا ہے اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو ایسا ہانڈی آپ کو نہیں لینا ہے آپ کو ایک دم پرفیکٹ فٹ آ جائے ایسا ہانڈی لیجئے دوسرا یہ ہے کہ ہانڈی جو آپ کو لینا ہے وہ نیچے سے ایک دم پلین ہونا چاہیے کچھ ہانڈی ہوتا ہے سورائی ٹائپ کی ہوتا ہے اس طرح سے ایک دم لمبا والا وہ والا ہانڈی آپ کو نہیں لینا ہے تو جب آپ اس طرح سے ایک ہانڈی لینا ہے ڈھککن کے ساتھ دوسرا جو سامان آپ کو لینا ہے اُرد جو ہوتی ہے اُرد بلیک اُرد بھی بولتے ہیں اُرد کی دال چاوال کھاتے ہیں وہی اُرد آپ کو بلکل ثابت لینا ہے کھڑا لینا ہے سپلٹ نہیں لینا ہے بلیک اُرد بولتے ہیں اس کو مارش بولتے ہیں کہیں پہ مارش کی بولتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ تھاکڑی کلائی بولتے ہیں تو ہر ایک جگہ میں الگ الگ اس کا نام ہے آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو چیزیں آپ کا انتظام کرنا ہے تیسرا جو ہے آپ کو انتظام کرنا ہے جو آٹا ہوتا ہے آٹا جیسے ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں تو گھر میں تو سب کی آٹا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اس کے لیے الگ سے ایک کلو آٹا لے سکتے ہیں بس یہ تین سامان آپ کو انتظام کرنا ہے کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہتی ایزیلی بہتی آسانی کے ساتھ یہ سارا سامان مل جائے گا اب یہ جو کام کرنا ہے آپ کو اگر ہو سکے تو یہ کام ہفتے کی شب میں کریے یا پھر جو منگل ہے ٹوئیز دے ہے ٹوئیز دے کے شب میں کریے سٹرڈے کی شب میں یا ٹوئیز دے کے شب میں یا پھر آپ جو ہے بودھ کے شب میں کریے یعنی جو بودھ ہے کل آج رات میں آپ کر سکتے ہیں اس کام کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہو چاہے مغریب کے بعد ہو تب ہی اس کام کو کریں دین میں کوئی ٹائم پہ مت کریے گا جب یہ سامان آپ کا تیار ہے اب جو بھی پیشنٹ ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیشنٹ اپنے ہاتھوں سے جو آٹا گوند تھے ہیں ہم لوگ روٹی بنانے کے لیے اسی طرح ٹائٹ جو ہے آٹا اتنا کم سے کم گوند کر رکھ لیں آدھا کلو سے اوپر ٹھیک ہے جب پیشنٹ اپنے ہاتھوں سے گوندھا ہوا آٹا ایک پلیٹ میں رکھ لیجئے دوسرا جو کام کرنا ہے جو آپ نے ارد لیا ہے بلیک ارد یہ ارد جو ماش ہے ایک پلیٹ میں ہو چاہے ایک برطن میں ہو اس کو رکھوا لیجئے جو آپ نے لیا ہے اور ارد جو آپ کو لینی ہے دھائی سو گرام سے لے کر پانسو گرام تک لینا پڑے گا تین مٹھی بس ارد چاہیے آپ کو تو آپ آرام سے آدھا کلو لے لیجئے بہتر رہے گا ہانڈی بھی آپ کا ایک پیس چاہیے ڈھککن سمیت تو اب آپ کو کیا کرنا ہے جو پیشنٹ ہے اگر آپ ایک عامل ہے اپنے پیشنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور فی صدی اللہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ گنے گار کی طرف سے مجھ فقیر کی طرف سے اس عمل کی اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود ایک پیشنٹ ہے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا پیشنٹ کو یہ جو ارد ہے ڈھائی مٹھی جو ہانڈی ہے اس میں ڈالنا پڑے گا ڈھائی مٹھی سمجھ رہا ہے نا ایک تو فل مٹھی اس طرح سے ایسے آسے 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 لیجئے ارد ہانڈی میں ڈالیے ایک مٹھی ہو گیا پھر دوسرا لیجئے پھر ڈالیے پھر تیسرا مٹھی جب لیں تو اس میں ہاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے 2.5 مٹھی آپ کو لینا پڑے گا ارد یہ ہانڈی میں ڈالنے کے بعد اب کرنا کیا ہے وہ سمات کریں سب سے پہلا کام یہ ہے ایک نقش میں آپ کو ڈسپیلے میں دکھا رہا ہوں یہ نقش آپ پہلے سے ہی ایک لکھ کر رکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ آمیل ہے تو بھی لکھ سکتے ہیں نہیں آمیل ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں جو نقش لکھنا ہے وہ آپ ڈسپیلے میں دیکھ سکتے ہیں جو نقش آپ کو لکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے الحفیظ نو مرتبہ لکھا ہے اس کے بعد الرقیب نو مرتبہ لکھا ہے اس کے بعد اعوذ باللہ الواحد صادق من شر کل تارق بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین الہی بحرمت ای تعویز پھر اس میں جو بھی پیشنٹ ہے اس کا نام اس کی ماں کا نام اس کے بعد را سحت دہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا غفور یا غفور یا غفور پیارے دوستو اس طرح سے یہ نقش آپ کو تیار کرنا ہے جب آپ نے یہ تیار کر کے پہلے ہی سے رکھ لیا جو ہانڈی میں ارد ڈالا گیا ہے اسی ہانڈی میں یہ تعویز ڈال دیجئے بس اتنا کام ہو گیا اب کیا کرنا یہ ہانڈی جو ہے پیشنٹ جو ہے جو پیشنٹ ہے جو جادو کا مریض ہے یا آسیب کا مریض ہے کوئی دوسرا شخص ان کو اتارنا پڑے گا اگر آپ خود ہے تو خود تو ہانڈی اتارنی پڑی ہے پائیے گا تو اس کے لئے آپ کو علاہیدہ ایک شخص کی ضرورت ہے اور اگر ایک آمیل ہے آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے سامنے سیدھا پیشنٹ ایک دم آمنے سامنے ہو آمنے سامنے کھڑا ہو یہ ہانڈی جو ہے آپ رائٹ ہینڈ میں لیجئے اور لیفٹ ہینڈ میں جو ہے گیارہ اگر بطی لینا ہے ہر ایک اگر بطی میں یہ آیت کریمہ یہ آیت کریمہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑنا ہے ہر ایک اگر بطی میں پڑھ کر دم کر کے پہلے ہی سے آپ نے رکھا ہوا ہے اور اگر بطی جلانے کے بعد جو پیشنٹ ہے جو ہانڈی آپ نے لیا ہے رائٹ سائیڈ سے اتاریے اپنا تو جب ایسے اتاریے گا دوسرے ہاتھ میں آپ کا اگر بطی ہوگا اگر بطی اور جو ہانڈی دونوں ساتھ میں اتاریے کلوک وائز یہ گول گول راؤنڈ گھمانا ہے یاد رکھیں کلوک وائز راؤنڈ گھمانا ہے ایسے پیشنٹ کے ارد گرد نہیں گھمنا ہے آپ کو سر سے پیر تک ایسے گھمانا ہے ٹوٹل سات مرتبہ جب اتارا کریے گا اس ٹائم جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اس طرح سے پڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوز برعب الفلق جیسے پڑھتے ہیں مکمل پھر قلعوز برعب ناس مکمل یہ ایک بار ہو گیا اس طرح سے ہر ایک راؤنڈ میں تین تین مرتبہ اتارتے ہوئے پڑنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے سات مرتبہ اتار لیے جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے ہانڈی کا وہ ڈھکن آپ اس میں لگا دیں ہانڈی میں ہانڈی میں جیسے آپ نے ڈھکن لگا دیا اب جو آٹا گندہ ہوا تھا جو پیشنٹ ہے وہ ہی اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح موٹا کر کے اس کو لگانا ہے پیارے دوستو عزیز ساتھیوں جیسے ہی آپ نے یہ آٹا لگا دیا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہانڈی ہے یہ ہانڈی اگر گھر میں گیس چولا ہے یا مٹی کا چولا ہے یا اگر آپ کا علاقہ جہاں پہ آپ رہتے ہو گاؤ کا علاقہ ہے یا آپ کے یہاں پہ آسانی ہے کہ کہیں کھلی جگہ میں جو کھلا جگہ ہو کھلا ایریا ہو کھلا ایریا میں مٹی کا جو چولا ہوتا ہے جیسے ایٹ ہوتا ہے ایٹ جو دیواروں میں لگتا ہے ایٹ تین یا چار ایٹ رکھ کے چولا بنا کر کے اس میں لکڑی جلا کر کے پیٹرول ہو چاہے ڈیزل ہو ڈال کے لکڑی میں جلا کر کے اگر اچھے سے ہنڈی کو جلا سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ گھر میں بھی یہ کام کر سکتے یعنی گھر میں جو گیس چولا ہے اس کے اوپر اس کو چڑھا دیجئے تقریبا 45 منٹ آپ کو جو فلم رکھنا ہے ہائی فلم میں رکھیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ایسا نہیں کہ پھٹ جائے گا دوران جو آپ نے اچھی طرح ہنڈی میں جو آٹا لگایا ہے وہ آٹا جو لگایا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آٹومیٹک لکھ ہوگا جب یہ کہیں نہ کہیں سے آٹومیٹک لکھ ہوگا تو وہاں سے بلیڈ نکل سکتا ہے یا کالا کالا پیپ کی طرح نکل سکتا ہے اگر تھوڑا نکلے جیسے کہ ہلکا فلکا نکل رہا تو ایئر بنتا ہے جیسے ایئر اندر بنے گا جلے گا تو زارسی بات وہ باہر سے باہر نکلے گا لیکن جو زیادہ کونٹیٹی میں جیسے تھوڑا سا سراغ بھی ہو گیا ایئر بھی نکل رہا ہے اس کے باوجود بھی جیسے بلیڈ کی طرح یعنی تازہ خون کی طرح پیپ کی طرح بلیک بلیک خون کی طرح اگر نکل رہا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ جادو ہو چاہے آسرات ہو بہت زبردست قسم کا تھا وہ جل چکا ہے کہیں آپ کے ذہن پر یہ سوال نہ پیدا ہو میں ڈاؤٹ کلیر کر رہا ہوں کہ یار یہ تو ایسا ہے کہ جب عورت جلے گا اندر سے گیس بنے گا تو باہر نکلے گا تو آپ پرائے کر لیجیے گا کبھی نورمل جس کا کوئی جادو ٹونے کا معاملہ نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہوگا ہلکا پھلکا جو ایئر ہوتا ہے وہ نکل سکتا ہے لیکن میں جو آپ کو پک دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پک بہت سارا ایسے پیشنٹوں کا کام ہوا ہے جس میں بقاعدہ خون نکلا ہے لالالال خون نکلتا ہے کبھی پیپ نکلتا ہے اس طرح سے نکلتا ہے یہ کوئی بھی میجک یا کسی بھی طرح سے کوئی کیمیکل کا ریاکشن نہیں ہے یاد رکھیں اس بات کو تو اس طرح سے جب آپ کریے گا تو ہانڈی کو فورٹی فائیب منٹ کے بعد جب اچھی طرح جل جائے تو کیا کرنا ہوگا اس کو تھنڈا ہونے پر یہ جو تھنڈا ہونے پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہانڈی کہیں پہ مٹی میں دفن کرنا ہوگا کہیں پر بھی اگر آپ کھلی جگہ میں جیسا کہ میں نے بتایا اگاؤ کے علاقے میں رہتے ہیں دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں یا شہر میں کچھ ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کا کھلا ایریا ہے کہیں پہ جا کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پیشنٹ کو بھی ساتھ میں لے جائیں اتارا تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں پیشنٹ کا وہیں پی بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ کھلی جگہ ایٹ دو تین رکھ کے اس میں جیسے جلا کے لکڑی وغیرہ اچھے سے جلانے کے بعد اسی جگہ گڑھا کو دھ کر کے وہی جو آپ کا ہانڈی اس میں دفن کر دیں اور جو پیشنٹ ہے وہاں سے کوئی تازہ پانی سے نہا کر آ جائے اور اگر آپ گھر میں یہ کام کر رہے ہیں تو کیا کریے گا جب آپ اس طرح سے اتارا کر لیں کرنے کے بعد ہانڈی بھی آپ نے جلا دیا تو جو پیشنٹ ہے جو پیشنٹ ہے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو نقش آپ نے ہانڈی میں ڈالا تھا جو نقش آپ نے ہانڈی میں ڈالا تھا اتارا کرنے سے پہلے وہی ایک اور نقش آپ کو بنا کر رکھنا ہے جو پانی آپ کو لینا ہے گھر کا پانی لے سکتے ہیں کوئی درقت نہیں ہے گھر کے پانی میں ایک بالٹی پانی میں اس کو ڈال دیجئے پندرہ بیس منٹ گھلنے کے بعد جب اچھی طرح گھل جائے تب آپ کو یہی جو پانی ہے اس پانی سے مریض کو کہیں کہ وہ نہا لیں ایک دم فریش ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کام جو ہے مکمل طریقے سے ایک رات میں صحتیابی مل جاتی ہے یقین مانیں بہت سارے پیشنٹ پر میں نے آزمایا ہے یہ میرا سکڑو مرتبہ آزمایا ہوا عمل میں نے آپ کو دیا ہے یہ ایک سینے کے راز ہے میں صرف اسی لئے دے رہا ہوں کہ تاکہ کم سے کم اگر ایک لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس محنت کا مجھے صلاح مل چکا ہے ایک بات یاد رکھیں یہ سارے جو عملیات ہوتا ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے جب آپ اس طرح سے کریں گے ایک رات میں شفایہ بھی مل جائے گی ان کیس اگر کسی کا بہت ہی پرانا ہے کبھی ایسا ہوا کہ ایک رات میں شفا نہیں ملی تو ایسے میں تین سے لے کر ساتھ روز تک کرنا پڑ سکتا ہے پیارے دوستو عزیز ساتھیوں امید آپ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کرنا مد بھولیں سواب کی نیاز سے اپنے دوستو احباب تک شیئر کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اگر آپ فیس بوک چلاتے ہیں تو فیس بوک میں ہمارا جو روحانی استاد ہے اس کا پیج ہم نے کریئٹ کیا ہے اس کو فالو ضرور کریے گا اب اپنے دوستو مرفارو کا زہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ